چودری پرویز الہی شاید پریس کانفرنس نہیں کر رہے اس وجہ سے ان کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی پریم نواز نے بڑا اعلان کیا ہے میمار پاکستان ویلکم بیک سادشیو گوڈ بائی ان کی گرفتاری کی آج پوری ایک درجن کاروائی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے ان کو آج پھر گرفتار کر دیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ اور میں ہوں احتشام رحمان ناظرین چودری پرویز الہی شاید پریس کانفرنس نہیں کر رہے اس وجہ سے ان کی مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی اور ان کی گرفتاری کی آج پوری ایک درجن کاروائی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے ان کو آج پھر گرفتار کر دیا گیا اس کی وجوہات کیا ہیں پھر مریم نواز نے بڑا اعلان کیا ہے میمار پاکستان ویلکم بیک سادشیو گوڈ بائی آج کی بھی لوگ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ انٹی کرپشن پنجاب نے صدر پاکستان تری کے انصاف چودری پرویز الہی کو حراست میں لے لیا ہے اور حکام انٹی کرپشن کے مطابق پرویز الہی اڈیالا جیل راولپنڈی سے رہا ہوئے تھے جہاں سے انہیں حراست میں لے لیا گیا اور پرویز الہی کو رہداری ریمانڈ کے لیے جوڈیشل کامپلیکس پہنچایا گیا جہاں حدالت نے صدر پی ٹی آئی کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ بھی منظور کر لیا اور ناظرین پرویز الہی کو اس کے بعد حکم دیا گیا کہ لاہور منتقل کر دیا جائے انٹی کرپشن ہیڈکوارٹر میں انٹی کرپشن پنجاب کے مطابق صدر پی ٹی آئی پرویز الہی کے خلاف انٹی کرپشن میں چار مقدمات ہیں اس حوالے سے پرویز الہی کے وکیل سردار عبد الرزاق کے مطابق پرویز الہی کے خلاف پنجاب میں انٹی کرپشن کا کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا ہے پرویز الہی کے زمانتی مچھلکے داخل نہیں ہوئے تھے اور ابھی ایک کیس میں رہائی نہیں ملی تھی کہ دوسرے کیس میں گرفتار کر لیا گیا پرویز الہی کو جیل سے ہی ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا اور چودری پرویز الہی کی جوڈیشل کامپلیکس توڑ پھوڑ کے اس میں گزشتہ روز زمانت منظور ہوئی تھی انصداد دہشت گردی کی عدالت نے بیس ہزار روپے کے مچھلکوں کے عبر پرویز الہی کی زمانت منظور کی تھی پرویز الہی کی لیگل ٹیم کی جانب سے ناظرین زمانتی مچھلکے جمع نہ کروائے جا سکے تھے زمانتی مچھلکے داخل ہونے پر چودری پرویز الہی کی زمانت پر رہائی کی روپ کار بھی جاری نہ ہو سکی ادھر پتہ چلایا کہ انٹی کرپشن سیل کی جانب سے پرویز الہی کو اڈیالا جیسے ہی راست میں لیا گیا اور رہ داری ریمانڈ کے لیے عدالت میں پیش کر دیا گیا چودری پرویز الہی کی گرفتاری پر ترجمان انٹی کرپشن پنجاب کا جو بیان سامنے آیا ہے اس کے مطابق پرویز الہی کو راول پنڈی سے لاہور ماسٹر پلان کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا ہے اور انٹی کرپشن پنجاب کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ پرویز الہی نے لاہور ماسٹر پلان منصوبے میں مالی فوائد کے لیے جال سازی کی ہے اور پرویز الہی صاحب نے ماسٹر پلان میں ردو بدل کر کے اپنی زمینیں لاہور میں شامل کرنے کی کوشش کی ترجمان انڈی کرپشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور ماسٹر پلان میں ردو بدل کے لیے کنسلٹنٹ فرم کی جالی موریں اور مونو گرام استعمال ہوا اور کنسلٹنٹ کے ترتیب دیا کہ ماسٹر پلان میں جالی کاغذات کا اضافہ کیا گیا اور انڈی کرپشن کا یہ بھی بتانا ہے اور الزام ہے کہ ذریع زمین کو کمرشل اور رہائشی میں تبدیل کر کے اربوں روپے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیلئے پرویزلائی نے مالی مفاد کے لیے عہدے اور دفتر کا ناجائز استعمال کیا تو یہ وہ سارے الزامات ہیں جس کے دیت پرویزلائی صاحب کو حراست میں لے لیا گیا عہدہ ناظرین مسلمی قنون کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں اور نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی مریم بی بی جب یہ ویلوگ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو شاید لندن کے لیے روانہ بھی ہو چکی ہوں چونکہ نواز شریف صاحب نے ان کو لندن طلب کر لیا ہے لیکن خیبر پختونخواہ میں پارٹی کے مشاورت اجلاس سے وہ خداف کر رہی تھیں اور مریم بی بی نے کہا کہ نواز شریف واپس نہیں آرہا بلکہ پاکستان کے خوشحالی کا دور واپس آرہا ہے اور نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود مائنس ہو چکے ہیں نواز شریف کو مائنس کرتے کرتے پاکستان کی ترقی مائنس ہو گئی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ میمارے پاکستان ویلکم بیک سازشیو گوڈ بائے اور ان کا اشارہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف تھا اچھا انہوں نے مجید کہا کہ نواز شریف کا پیغام پاکستان کی ترقی اور مہنگائی سے عوام کو نجات دلانا ہے اور انہیں بہادری اور ثابت قدمی سے سیاسی انتقام کا مقابلہ کیا سرخ روہے اور نواز شریف نے عوام کو مہنگائی سے بچایا تھا اس خدمت کی انہیں سزا ملی اور ان کے خلاف سازش کے نتیجے میں عوام کو مہنگائی ملی کیونکہ سازشی نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان معاشی طور پر مضبوط ہو اچھا نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ان کا استقبال کیسے کیا جائے گا یہ بھی پتہ چلے کہ لیگی رینواؤں کی مطابق اور مریب بی بی کے مطابق اکیس اکتوبر کو نواز شریف کی واپسی کا اعلان کیا گیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عوام کی تکلیف کے دن ختم ہو رہے ہیں ایک اکیس اکتوبر کو غریبوں کے دکھ درد کا احساس کرنے والا نواز شریف واپس آ رہا ہے مریب بی بی نے بتایا کہ نواز شریف کے دور میں پانچ سال آٹے گھی اور چینی کی قیمت نہیں بڑی تھی یہ نواز شریف وہ ہے جس کے دور میں سنتالیس سال میں مہنگائی کم تلین سطح پر آئی تھی اور نواز شریف وہ ہے جس نے پاکستان کی معاشی ترقی چھے آشاریہ ایک فیصد پر پہنچا دی تھی اور نواز شریف وہ ہے جس نے پاکستان کا واحد آئی ایم ایف پروگرام کامیابی سے مکمل کیا دوہزار سترہ میں آئی ایم ایف کو خداحافظ کہا دیا تھا اور نواز شریف کا دیا ترقی کا سفر جاری رہتا تو پاکستان آج بورانوں کا شکار نہ ہوتا آج بجلی گیس اور پیٹول بہنگے نہ کرنے پڑتے تو یہ مریم بی بی کا خطاب تھا اور یہ بھی بتجائل ہے کہ نواز شریف صاحب جب لاہور تشریف لائیں گے اور انہوں نے منظوری دے دیا کہ منارہ پاکستان پر بہت بڑا جلسہ ہوگا اور نون لی کے تمام ذمہ داران کو کھا گیا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کٹھا کر کے لاہور پہنچائیں اور یہ تاریخی استقبال کریں اور نواز شریف جلسہ بھی کریں گے جب لندن سے واپس آئیں گے پھر یہ بھی نون لی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ عدالتوں کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے بھی تیار ہے اور ناظرین اب نون لی کے لیے ایک بڑی ون ون سیچوشن کے والے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر صاحب پھر سپریم کورٹ پاکستان کے اندر جسیس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اگر نواز شریف واپس آ جاتے ہیں اور ان تینوں کا کوئی کمبینیشن بن جاتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے بقول نون لی کے ایک ون ون سیچوشن ہوگی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس موجودہ جو صورتحال ہے جب انتخابات کا اعلان بھی نہیں ہوا ہے پی بلز پارٹی کے ساتھ بھی کھل ہم کھلہ محادرائی نون لی کی شروع ہو چکی ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا احتشان مرمان کو اجاز دیجئے گا اللہ حافظ